بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ٹو آن لائن کلاسز آف پاکستان انٹرنیشنل پولک سکول ایم یور میٹس ٹیچر کلاس سیکنڈ کی میٹس جو میں آپ کو اوبجیکٹیوز بتاؤں گی کچھ ویڈیوز میں میں نے الگ الگ ٹاپکس پڑھایا ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کچھ اوبجیکٹیوز کراؤں گی سمجھاؤں گی جو آپ کے پیپر میں بھی آتے ہیں آپ کے کلاس میں بھی ہم آپ کو کرواتے ہیں اور اس طرح یہ آپ خود بھی سولف کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے پھر چاہے جس طرح کے بھی اوبجیکٹیوز اس سے ریلیٹڈ آ جائیں تو آپ لوگ ایزیلی سولف کر سکتے ہیں اچھا ہمارے پاس ہیں اوبجیکٹیوز ٹوینٹی نائن اس اپل ٹو ڈیش اس کے بعد ہمیں بریکٹ میں گیون ہے رائٹ این ورڈز ہم نے ٹوینٹی نائن کو ورڈز میں بتانا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے اس کے بعد اس کو سولف کرنا ہے کہ وہ ہم سے کیا پوچھ رہا ہے رائٹ این ورڈز تو ہم نے ٹوینٹی نائن کو کیا کرنا ہے ورڈز میں لکھنا ہے ٹوینٹی نائن ٹوینٹی نائن 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 ہم نے ورڈز میں لکھ دیا ہے ٹوینٹی نائن کیونکہ بریکٹ میں ورڈز رائٹ این ورڈز تھا تو ہم نے اس کو ورڈز میں ٹوینٹی نائن کو لکھ دیا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں سیکنڈ پہ فور نائن تری ورڈز جسے ہم سے کیا پوچھ رہا ہے ووڈ لگ سی جبر نمبر کو پوچھ رہے ہیں which digit is in 10 place 10 place پہ کون سا نمبر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس 1 سے اور یہ ہمارے پاس 10 سے تو 10 پہ کون سا نمبر آ رہے ہیں وہ ہم نے بتانے ہیں وہ ہے 9 کیونکہ بریکٹ میں جو ہم سے پوچھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ which digit is in 10 place 10 place پہ کون سی ویلیو ہے اور وہ ہم نے اس میں لکھ دیا ہے وہ ہے ہمارے پاس 9 اس کے بعد ہم آتے ہیں 3 پہ 20 جو کہ ہمارے پاس کیا ہے اورڈینل نمبر ہے write in words یہ بھی ہے write in words اب یہاں پہ 1 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 29 ہے only counting number ہمیں given ہے 29 جو کہ ہم نے لکھ دیا ہے 29 write in words یہی اورڈینل نمبر میں given ہے 20 سہی ہے تو write in words تو ہم نے اس کو words میں لکھنا ہے t w e n t i e t h 20 یہ ہم نے اورڈینل نمبر کو words میں لکھ دیا ہے کیونکہ یہ simple 20 counting نہیں ہے یہ اورڈینل میں given ہے تو ہم نے اورڈینل words میں لکھ دیا ہے اس کو اب آتے ہیں ہم 4 پہ 6 8 5 دیکھتے ہم سے کیا پوچھتے ہیں ڈیج is equal to ڈیج بریکٹ میں ہے what is the value of 5 5 کی کیا value ہے in the numbers جو numbers ہمیں given ہے اس میں سے 5 کی کیا value ہے آپ چیک کر سکتے ہیں second میں ہم سے پوچھا گئے تھا write which digit is in 10 place کون سا number 10 place میں ہے لیکن 4 میں کیا ہے what is the value of 5 in the number number میں 5 کی کیا value ہے تو 5 اگر آپ لوگوں کو ones, ten, hundred سمجھ میں آ گیا ہو تو اس کو solve کرنا بہت easy ہے 5, ones, ten, hundred تو 5 ہمارے پاس کیا ہے کیونکہ 5 کا پوچھتے ہیں تو 5 کا کیا ہے ones 5 کیا ہے ہمارے پاس ones ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں 5 پہ 96, 42 دیکھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں circle the greater number اچھا اس میں سے ہم نے circle کرنا ہے جو ان دونوں number میں greater ہو تو آپ لوگ کو تو پتہ ہے کہ greater number کون سا ہے 46 بڑھا ہے یا 42 obviously 96 ٹھیک ہے تو ہم نے greater number کو circle کرنا ہے اس سے related آپ کو جو بھی objectives آ جائے تو اگر آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا تو اس سے related جو بھی objectives آئیں گے آپ easily اس کو solve کر سکیں گے اس کے بعد آتے ہیں ہم 6 پہ 9 ہمارے پاس کیا number ہے ordinal number ہے write in words same جس طرح ہمارے پاس third والا تھا 20 جو کہ ordinal number میں given تھا اس کو ہم نے words میں لکھا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس simple 9 نہیں ہے ordinal number ہے تو write in words تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کو ordinal words میں لکھنا ہے 9 ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پاس 9 ordinal number امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اس سے related آپ کے سامنے جو بھی objectives آئیں گے آپ easily solve کر سکیں گے اپنے آپ کو اس سے related خود کو دے دے اور solve کریں اب جو اپنے آپ کرنے پاس بایک آپ موسیقی